ملک سلامتی کمیٹی کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس پر ملک کی سلامتی اور استحقام کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر زور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس پر ملک کے معیشت پر بھی غور وزیراعظم کی موشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ آئی ویف سے مذاکرات اور دوست ممالک کے وعدوں سے بھی آگاہ کیا آرمی چیف کی وزیراعظم ہاؤس آمد وزیراعظم شہباز شریف جنرل آسم منیر کی ملاقات قومی سلامتی کے امور پر تفصیلی تباتل خیال پنجاب اور خیبر فختونخواہ الیکشن اسکوڈ نوٹس کیس جسٹس اتر من اللہ کا اختلافی نوٹ جاری سیاسدانوں کو اپنے معاملات متعلقہ فورم پر حل کرنے چاہیے سیاسی معاملات میں عدالت کو ملوث نہیں کرنا چاہیے تفصیلی نوٹ پچیس صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کا الیکشن سے متعلق فیصلہ پیپلز پارٹی نے بھی بڑی بیٹر طلب کر لی آصف زرداری نے پارٹی کے سینیاں رہنماء کو بلالیا انتخابات سے متعلق اہم مشاورت ہوگی تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر بیالیس لوگ جو ہیں ان کے دستخط ہیں جس وقت وہ پوری بیعث ہو رہی تھی اس وقت سو بندہ حال کے اندر نہیں بیٹھاوا تھا تو یہ اقلیت نے جو ایک غیر آئینی کل قرارداد پاس کی ہے تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے جتنی مرضی خواہش ہو اس امپورٹڈ حکومت کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چمٹے رہیں اور عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلے یہ صرف عمران خان سے ڈرتے تھے اب یہ پاکستانی قوم سے ڈرتے ہیں اقلیت نے غیر آئینی قرارداد پاس کی تین سو بیالیس کے عوان میں سے صرف بیالیس لوگوں نے دستخط کیے دس تاریخ تک الیکشن کمیشن کو پیسے جمع کروانے ہیں سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہیں عدالت عظمہ اپنے فیصلے کی تعمیل کروا رہی ہے امپورٹڈ حکومت کی خواہش ہے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار سے چمٹے رہیں آسد عمر کی میڈیا ٹاک یہ کہتے ہیں کہ ترازو کے پلڑوں کو برابر ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کی دلچسپی ترازو کے پلڑوں میں نہیں ہے ترازو کو پکڑنے میں ہے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیا جائیں اور بات کرتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کی نوے دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آئینی تقاضہ ہے اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک نے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا ہے اور میں آئین سے صرف یہی صدا کروں گا کہ حمد کرو عوام کو فیز کرو حکمرانوں کے دلچسپی ترازو کے پلڑوں میں نہیں ترازو پکڑنے میں ہیں سپریم کورڑ پاکستان نے تاریخی فیصلہ دیا عدالت عظمہ نے آئین کی بالا دستی کو یقینی بنایا حکومت کا ہر اقدام توہین عدالت اور آئین شکنے کے زمعے میں آتا ہے حمد کریں عوام کا سامنا کریں اور الیکشن میں آئیں شہزاد وسیم کا سینک میں اس ہارے خیال ملک پر مسلط نالائک لادلے نے ہر سمت تباہی مچائی معیشت کو تباہ کر کے ملک کو بدحال کرنا ان کا ایجنڈا ہے عمران نیازی کے وجہ سے معیشت میں سنامی آیا چھے سو ماری سہولت کاروں میں تین ارب ڈالر کی تقسی میگا سکیڈل ہے رقم ریکاور کر کے قومی خزانے میں جمع کروائی جائے شازیہ مری حساق دار کا دورے امریکہ منسوق وفاقی وزر خزانہ نے آرمی بینک اور آئی ایم ایف کی سارانہ میٹنگ میں شرکت کرنا تھی دورے امریکہ ملک کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے منسوق کیا گیا حساق دار نے دورے کے دوران یو اے ای حکام سے ملاقاتیں بھی کرنا تھی امران خان کے خلاف اسلام آباد کے تانہ رمنا میں ایک اور مقدمہ درج بقاوت پر اقسانے عزت نفس مجروع کرنے کا ازام چمہ طریقہ صاحب نے آلہ ادارے کی افسر پر ازامات لگائے مقدمہ کامت میں اسلام آباد جیڈیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ عدالتی آرڈر شیٹ گمھونی کا کیس امران خان کے خلاف اسسٹن کمیشنر کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات چوائل کورٹ کی ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع عدالت کا آئی جی آفیس کو تین دن میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم چوائل کورٹ کی ریپورٹ امران خان کے وکیل خاجہ حارس کو فراہم کرنے کی ہدایت امران خان کی جی آئی ٹی میں طلبی چیمین تری کے انصاف پیش نہیں ہوئے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم نے نامزد پی ٹی رہنما کو طلب کر رکھا ہے دیرہ اسماعیل خان سے گرفتار علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش پی ٹی رہنما دونوں مقدمہ سے ڈسچارج چھے دن کے لیے سنٹرل جیل ڈی آئے خان منتقل کاغذات مکمل نہ ہونے پر پنجاب اور اسلام آباد پولیس علی امین گنڈاپور کو ساتھ نہ لے جا سکی عدالت کا پولیس کو کاغذات مکمل کر کے دوبارہ رجوع کرنے کا حکم جلاو گھراؤ پولیس پر تشدد کا کیس عدالتی حکم پر ڈاکٹر یاسمی راشید میاسم اقبال حسان نیازی زبیر خان نیازی شامل تفتیش میری دونوں گاڑیوں کو توڑا گیا ڈاکٹر یاسمی راشید کا بیان کیا آپ نے کوئی درخواست دی خاتون پولیس افسر کا استفسار ہماری درخواست پر کاروائی کون کرے گا ڈاکٹر یاسمی راشید کا جواب پولیس افسر کی ڈاکٹر یاسمی راشید کو درخواست دینے کی اہدائے وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صفی ڈانل بلوم کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تباہتے خیال باہم دلچسپی کے امور اور دیگر اہم معاملات پر بھی گفتگو لاپتہ افراد کمیشن نے پیشرفس رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی مارچ میں لاپتہ افراد کے ایک سکتالیس مقدمات درج ہوئے انسٹھ نمٹائے گے باہم لاپتہ افراد کا سراغ لگایا گیا اکتیس مارچ تاک لاپتہ افراد کمیشن نے سات ہزار ایک سو پانچ مقدمات نمٹائے اس وقت زیر التواب مقدمات کی تعداد دوہزار تین سو ستر ہے رپورٹ کا مطلب سموک کے تدارو کیلئے دائر درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ کی ایت تک مارکٹے رات ایک بجے تک کھوڑنے کی اجازت عدالت کا درف کارٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کرنے کا حکم واسا کو لاہور کے انڈرگراؤن پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کی ہدایت سنتاس موہدے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی مودی سرکار پاکستان مخالی بیانیے سے اپنی شہرت بڑھانا چاہتی ہے سندر بلکچستان میں چھوٹے اور درمیانے ڈیمز پر کام جاری ہے ہمیں پانی کا زیار روک کر ملکی ضروریات کے لیے آبی زخائر کو بڑھانا ہوگا شہری رحمان سعودی عرب کی محمد ڈیم پروجیکٹ کے لیے پاکستان کو چوبیس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری منصوبے کو ایس ایف ڈی اور پاکستان کی شراکت سے کرز ملا محمد ڈیم منصوبہ آٹھ سو میکا ووڈ بچلی پیدا کرے گا ایس ایف ڈی کو ایک اشاریہ چار آرول اپ ڈالر کی امداد میں اکتالیس رقیاتی منصوبے شامل ہیں اقتصادی امور مہکپا موسمیات کی موسم گرمہ میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گئی اوسطن درجہ حرارت دی معمول یا اس سے کچھ زیادہ رہنے کا امکان ایڈی ایم اے کے زیر احتمام موسم گرمہ میں ہنگامی حالات سے متعلق آنفرنس میں انکشاف خوشک سالی گلیشیز پگلنے سیلاپ کے خطرات اور بچاؤ پر خور چیمین اینڈی ایم اے نے ہنگامی حالات سے نمتنے کی فرضی مشکوں سے متعلق آگاہ کیا مہنگائے کی ہفتہ وار شرح میں صفر اشاریہ نو دو فیصد اضافہ چینی چودہ روپے کلو مہنگی بیس کلو آٹے کا تھیلہ برائلر آلو کی قیمت بھی بھڑ گئی دال چاول دودھ دنہیں انڈے بھی مہنگے سلانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائے کی مجموع اشارہ چواریس اشاریہ چار نو فیصد تک پہنچ گئی موسیقی